السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں انشاءاللہ احادیث و آثار کی ایک مشہور کتاب مصنف عبدالرزاق کی اسنادی حیثیت اور اس کے منصوب مؤلف عبدالرزاق بن ہمام کی ذاتی حیثیت کو واضح کروں گا اس تحقیق سے قبل روایات کی متداول کتب کے متعلق یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ کتب روایات چاہے ان کا تعلق احادیث و تاریخ سے ہو یا سیرت و رجال سے یہ کتب ان کے منصوب مؤلف کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں بلکہ یہ ان سے مروی یا منقول ہیں جسے ان کے کسی شاگرد وغیرہ نے ان سے نکل کیا ہے اس لئے ان کتب کی اسنادی حیثیت جانچنے کے بعد ہی ان سے کوئی روایت اخص کی جا سکتی ہے بہتالہ باتیں ہیں مصنف عبدالرزاق کی اسناد کی طرف مدبوعہ مصنف عبدالرزاق تین رواس سے مجموعہ ہے یعنی تین راویوں سے یہ کتاب جمع کردہ ہے پہلا راوی ہے اس کا محمد بن یوسف حزاقی جس سے اہل الكتابین مروی ہے دوسرا ہے محمد بن علی نجار جس سے کتاب البیور اور اہل الكتاب مروی ہے باقی ماندہ کتاب اسحاق بن ابراہیم دبری سے مروی ہے اب ان تینوں رواات کا فردن فردن جائزہ لیتے ہیں محمد بن یوسف حزا کی یہ مجہول اور نامعلوم شخص ہے جس سے کوئی عطا پتہ نہیں کہ کون تھا کیسا تھا ایسے مجہول اور نامعلوم راویوں کی روایات اور ان سے مروی کتب جالی اور باطل ہوتی ہیں دوسرا راوی محمد بن علی بن سفیان نجار یہ بھی مجہول اور نامعلوم ہے تاریخ رجال اس کے بارے میں مکمل طور سے خاموش ہے لہٰذا یہ دونوں مجہول ہیں اور ان کے روایت کردہ کتاب کے تینوں باپ غیر ثابت اور جالی ہیں اب آتے ہیں اس کے تیسے راوی اسحاق بن ابراہیم دبری کی طرف جس نے مصنف کا اکثر حصہ روایت کیا ہے اسحاق بن ابراہیم کے بارے میں ابن عدی نے کہا عبد الرزاق سے روایت کرنے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی یہ بہت چھوٹا تھا جب اس کا باپ اسے عبد الرزاق کے پاس لاتا تھا پھر وہ کہتا پھرتا تھا کہ ہم نے عبد الرزاق پر پڑا ہے جبکہ پڑتا کوئی اور تھا یہ تو صرف وہاں موجود ہوتا تھا اور اس نے عبد الرزاق سے منکر احادیث بیان کی ہیں یعنی پڑتا کوئی اور تھا اور یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا پھرتا کہ میں نے عبد الرزاق پر کتاب کو پڑھا ہے ابن سلاح نے کہا مجھے تبرانی کی سنت سے جو احادیث ملی ہیں جنہیں اسحاق بن ابراہیم نے عبد الرزاق سے بیان کیا ہے میں انہیں سخت منکر سمجھتا ہوں پھر اس معاملے کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ عبد الرزاق سے دبری کا سماع بہت آخر کا ہے ابراہیم حربی نے کہا ہے کہ عبد الرزاق کی موت کے وقت دبری چھے یا سات سال کا بچہ تھا زہبی نے کہا یہ آدمی صاحب حدیث نہیں تھا اسے تو صرف اس کے باپ نے حدیثیں سنائی تھی جنہیں اس نے محفوظ کر لیا اس نے عبد الرزاق سے اس کی تصانیف بھی تف سنی ہے جبکہ وہ سات سال کا تھا لیکن اس نے عبد الرزاق سے منکر احادیث دوایت کی ہیں جس میں تردد واقع ہوتا ہے کہ کیا ان منکرات کیا یہ منکرات اس کی طرف سے ہیں یا یہ عبد الرزاق سے معروف ہیں اصل میں عبد الرزاق کے بارے میں احمد بن ہنبل کا قول ہے کہ عبد الرزاق ہمارے پاس دو سو حجری سے قبل آیا تھا تو اس کی نظر صحیح تھی پس جس نے اس سے اس کے اندھے ہونے کے بعد احادیث سنی ہیں وہ ضعیف ہیں اور ان احادیث پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی اب جیسے کہ یہ واضح ہو چکا ہے کہ اسحاق بن ابراہیم دبدی نے عبد الرزاق کا وہ زمانہ پایا ہے جو اس کا آخری وقت تھا اور اس زمانے میں جو اس نے عبد الرزاق سے دعایت نکل کی ہیں تو یہ محدثین کے نزدیک ضعیف اور ناقابل اعتباس سمجھی جاتی ہیں اسحاق بن ابراہیم کے بارے میں صرف چار سو حجری کے ایک مشہور عالم دارہ کتنی کا کلام ملتا ہے جو توسیق میں شمار کیا جاتا ہے اس کلام کو ابو عبداللہ حاکم نے نکل کیا ہے کہ حاکم نے کہا میں نے دارہ کتنی سے اسحاق دبری کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ صدوق یعنی سچا تھا میں نے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں دیکھا اس کے بارے میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہ ان رجال میں سے نہیں تھا جن کی یہ شان ہوتی ہے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ میں اسے صحیح یعنی مستدرک میں داخل کروں تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا لیکن دارہ کتنی کا یہ کلام تین وجوہات کی بنا پر لائکے التفات نہیں کیونکہ کسی راوی کے بارے میں صدوق کا الفاظ ملنا یہ ادنا توسیق ہے اور اس سے راوی مطلقا سقا قرار نہیں دیا جا سکتا کتب رجال میں کئی صدوق اور سچے راوی ہیں جو احادیث میں منقض الحدیث اور ضعیف شمار کیے جاتے ہیں پھر دارہ کتنی کا یہ کہنا کہ مجھے اس میں اختلاف معلوم نہ ہو سکا تو یہ دارہ کتنی کا مبلغ علم ہے جبکہ ان سے قدیم محدث ابن عدی نے اس کے بارے میں اختلاف کو نکل کیا بیان کیا اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ دارہ کتنی کا کلام مصنف عبد الرزاق کو بجانے کی ہی ایک کوشش ہے اس کے علاوہ آخری جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کلام کو نکل کرنے والا ابو عبداللہ حاکم یہ وہی صاحب مستضرک ہے جس نے اپنی کتاب میں کئی اوہام اس کے وارد ہوئے ہیں اور یہ اوہام اس کے رواعت اور روایات کے بارے میں ہیں اب پتہ نہیں یہاں بھی کون اسحاق تھا جسے اس نے دبری بنا دیا لہٰذا دارہ کتنی کی یہ توسیق ناقابل اعتبار اور ناعلائقی التفات نہیں لہذا اس کلام سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسحاق بن ابراہیم دبری یہ ذاتی طور پر خود بھی ضعیف تھا اور اس نے جو عبدالرزاق سے روایات نکل کی ہیں اس وقت اس کی عمر نہایت کم تھی اور عبدالرزاق کا اختلاط ہونے کے بعد ان کی روایات ویسے ہی محدثین کے نزدیک ضعیف شمار کی جاتی ہیں لہذا اس کا مصنف عبدالرزاق سے سما یہ ضعیف و باطل ہے اچھا اکثر لوگ مصنف عبدالرزاق میں جو اس کا سما وارد ہوا ہے اسے ضعیف گردانتے ہیں لیکن ان کا ماننا یہ ہے کہ عبدالرزاق کی کتاب اس حق کے پاس تھی اس لیے یہ کتاب معتبر ہے لیکن یہ کول بلا دلیل ہے اور بلا دلیل کول کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں فائدے کے لیے ابن خیر اشبیلی کا جو مصنف عبدالرزاق کے بارے میں ایک قصہ ہے میں اس کی بھی حیثیت کو بیان کر دوں کہ ایساناؤں کے معترضین اسے ہی اپنی دلیل باوہ کرانا شروع کر دیں ابن خیر اشبیلی نے کسی حکم کے خط سے پڑھا جس نے ابو عثمان سعید بن عثمان آعناکی سے نکل کیا کہ اس نے کہا ابن سکری نے ابن سکری محمد بن عبداللہ یمن کے شہ سنعہ کی طرف سفر کیا اور وہاں عبدالرزاق کے جو اصحاب باقی ماندہ تھے ان کا جائزہ لیا تو ان میں سب سے افضل اصحاب بن عبراہیم دبری کو پایا پھر اس نے مسننف عبدالرزاق کی بابا سوال کیا کہ اسے کیسے روایت کیا اصحاب نے کہا میرے باپ ابراہیم بن عبدالرزاق کے دیوان کے کاری تھے میں بھی مسننف کے سماع کی محفل میں آخر تک موجود تھا جب بھی کوئی حدیث پوری ہو جاتی تو اصحاب حدیث اس کی اسنات کی تعریف کرتے اور کہتے ابو بکر ہمیں حدیث بیان کریں پھر وہ حدیث پڑھتے اور میرے باپ اس حدیث پر نشان لگا کر الگ کر دیتے سکری نے کہا اے ابو یاکوب دبری اسے پڑھیں پھر اسحاق نے اسے پڑھا تو سکری نے کسی حدیث پر کوئی رد نہیں کیا بلکہ جب اسحاق سنا کر فارغ ہوا تو کہنے لگا اس مصنف کو ایسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھ کر سنائی ہے لیکن یہ سارا ہی قصہ سراسر باطل ہے کیونکہ اشبیلی نے جس حکم کے خط کو پڑھا ہے یہ حکم خود ایک مجہول الحال ہے پتہ نہیں کون تھا صحیح تھا یا ضعیف تھا اس کا کچھ پتہ نہیں پھر ابو رثمان عاناکی کو اس قصے کی کس نے خبر دی اس کا بھی کچھ آتا پتہ نہیں ہے اس کے علاوہ موجودہ مصنف عبد الرزاق میں تقریباً بیس ہزار احادیث موجود ہیں اگر اس میں اسحاق بن ابراہیم کی دس ہزار احادیث بھی گمان کی جائیں تو اسے سکری کو ایک ہی نشست میں سنا دینا یہ ناممکنات میں سے ہے اور اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ قصہ ضعیف اور باطل ہے یہاں یہ بات بھی علم مخفی نہ رہے کہ اسحاق بن ابراہیم کا باپ ابراہیم بن عباد یہ خود بھی ایک مجہول حال ہے اگر وہ اسے اپنے باپ سے روایت نکل کرتا بھی ہے تو وہ ویسے بھی باطل ہی شمار کی جائیں گی لہذا اس مکمل تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ مصنف عبد الرزاق یہ ایک غیر ثابت کتاب ہے جس میں دو مجہول راوی ہیں اور ایک اسحاق بن ابراہیم یہ ضعیف راوی ہے لہذا اس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو اس کتاب تحال تھا جہاں تک اس کتاب کے منصوف مؤلف عبد الرزاق بن حمام سنعانی کی بات ہے تو محدثین کا اتفاق ہے کہ عبد الرزاق مدلس یعنی دھوکے باز شیعہ اور اختلاط جیسے عیوب سے متصف تھا بلکہ عباس بن عبدالعظیم نے تو کہا عبد الرزاق قذاب یعنی بہت بڑا جھوٹا تھا اور واقدی جو خود ایک مشہور قذاب ہے وہ اس سے زیادہ سچا تھا باز بن عبدالعظیم کی یہ کول سنت اس کی کول کی سنت بلکہ صحیح ہے جسے میں نے اپنی کتاب التحقیق الجلی میں بیان کر دیا ہے جو ابھی زیر تعالی تعلیف ہے جو انشاءاللہ جل مدبو ہوگی اور انشاءاللہ اگر موقع لگا تو کسی اور ویڈیو میں عبد الرزاق کی مکمل حیثیت کو بھی واضح کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ